موسیقی کیا سچ میں آرمی آفیسر کے بچوں کو ایک سائٹ پر کر کے مارا جا رہا تھا کیا جو میڈیا پر تعداد چھوہدہ کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ اتنی ہی ہے یا اس سے زیادہ ہے اور کیا دہشتگرد یونی فارم میں آئے تھے ان سب کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالجلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا منظر شیئر کروں گا جو ہم نے دیکھا تھا ایپی ایس اٹے کے دوران سولہ دسمبر دوازار چودہ سولہ دسمبر دوازار چودہ کو صبح کے دس بجے دہشتگردوں نے ہماری سکول کے جو بیک سائد دیوار ہے وہ کروس کر کے انٹر ہوئے اور فائرنگ شروع کی وہاں پہ ایک گارڈن تا سکول کا بیک سائیڈ پہ اور وہاں پہ مالی بیچارے سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کیا جیسی وہ سکول میں انٹر ہوئے ہیں تو ہمیں لگا کہ یہ ایک آرمی کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پہلے تو ہمیں یہ لگا میں نے جب وینڈو کے سائیڈ پہ دیکھا ہیں تو وہ وہاں پہ مجھے ایک دہشتگرد کو میں نے دیکھا جو ایک وائٹ ڈریس میں وائٹ شلوار کمیسوں نے پہنی ہوئی تھی اور اوپر ایک بلیک جیکٹ تھا جو بعد میں پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ یونی فارم میں تھے اور یہ بلکل میں نے جو دیکھا وہ بلکل بھی شلوار کمیسوں نے پہنی ہوئے تھے تو ہم میں فرنٹ پہ بیٹا ہوا تھا فورت کلاس ہو رہی تھی ہماری اردو کی کلاس تھی تو فرنٹ پہ میں بیٹا ہوا تھا اور جب فائرنگ شروع ہوئی ہے میرے ساتھ ایک جو دوست بیٹا ہوا تھا ساتھ ہم دونوں کلاس سے باہر بھاگے دونوں تو جیسی ہی ہم باہر نکلے ہیں تو وہاں سے ایک بلٹ آکے ایک دیوار پہ ہٹ ہوئی ہے ہم سے ایک دو میٹر آگے دیوار پہ بلٹ ہٹ ہوئی ہے اور اس پہ ایک سپارک سا لگا تو پھر ہمیں ریالائز ہوا کہ ہاں یہ تو سچ ہیں یہ تو واقعی میں ایک اٹیک ہیں تب ہم واپس آکے کلاس میں سارے خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں ٹیبلز کی نیچے اور ہم نے وہ جو دروازہ تھا وہ ہم نے لوگ کیا اور ہم ٹیبلز کی نیچے بیٹھ گئے ہیں یہ تھا کہ پھر جو دیشتگر تھے وہ آئی ڈی ٹوڈیم چلے گئے ہیں جہاں پر بچے بہت زیادہ سٹوڈنٹ وہاں پہ تھے ایڈ سے لے کے ٹین تک وہاں پہ تھے اور ای پی ایس میں یہ ہے کہ ایک کلاس میں تقریباً چھ سکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ سرنگ بہت زیادہ ہیں تو اے سے لے کر ایف تک سکشن وہاں پہ ہر کلاس میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایڈ سے ٹین تک سٹوڈنٹس تھے اور ان کی سرنگ بہت زیادہ تھی وہاں پہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس تھے وہاں پہ آرمی کے میجر آئے ہوئے تھے اور وہ فرسٹ ایڈ کا لکسر دے رہے تھے اور ایڈ نائن ٹیل کے سٹوڈنٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی حال کے جو دروازے تھے وہ لاک کیے تھے لیکن دیشتگر جیسے ہی آئے ہیں انہوں نے ناک کیا اور پھر دروازے کو توڑ کے انٹر ہوں جیسے ہی انٹر ہوئے ہیں تو انہوں نے فائرنگ شروع کی اور آرمی کے جو آفیس تھے وہ نکل گئے ہماری ایک ٹیچر تھی کلاس ٹیچر چونکہ ہم سیونٹ میں تھے اور حال میں ایڈ سے لے کے ٹین تک سٹوڈنٹ تھے تو یہ ہوتا ہے کہ ہر کلاس ٹیچر اپنے کلاس کے ساتھ اس طرح پنکشن یا اس طرح کوئی جو ایونٹ ہوتا ہے تو وہ چلی جاتی ہیں لیکن اس دن جو ہماری کلاس ٹیچر تھی محمد حافظہ شہید وہ بھی کسی دوسری ٹیچر کے جگہ ایک کلاس کے ساتھ چلی گئی تھی اور جیسے ہی وہ دیشتگرد انٹر ہوئے ہیں تو وہ اٹھی ہیں اور پیچھے جو انہوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ اور وہ حال سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ان کو بھی کولی لگی اور وہ وہاں پر گر گئی ان کا میں فیوریٹ سٹوڈنٹ تھا اللہ ان کو جنت میں عالم مقام اطاع فرمائے تو اس طرح فائرنگ چل رہی تھی اور ہر کسی کو مار رہے تھے یہ نہیں تھا کہ آرمی کے جو آفیسر ہیں ان کے بچوں کو ایک سائیڈ پر کر کے شہید کیا جارہا تھا یہ نہیں تھا ہر کسی کو مار رہے تھے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ الگ الگ کریں وہ ہر کسی کو مار رہے تھے وہ بس فائر کر رہے تھے جس کو بھی ہر کسی کو وہاں پر گولی لگ رہی تھی کیونکہ وہاں پر سٹرنٹ زیادہ تھی وہاں پر بچے بہت زیادہ بیٹی ہوئے تھے تو وہاں پر انہوں نے فائرنگ کی تو میرا دوست بھی میرے ساتھ بیٹا ہوا تھا کلاس میں اور وہ رونے لگا کہ میرا بھائی بھی ہے وہاں پر حسن سے تو وہ رونے لگا میں نے بھی ان سے کہا کہ خیر اللہ خیر کرے گا اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں تو جب حال سے یہ دشتگرد انہوں نے بہت زیادہ بچوں کو شہید کیا پھر وہ حال سے نکل کے ایڈمنسٹریشن بلوک چلے گئے ہیں اور کچھ کالیج ونگ چلے گئے ہیں کالیج ونگ میں نائن ٹین کے بھی ہوتے تھے لیکن وہ تو یہاں پہ آئے ہوئے تھے حال میں تو فرس اور سیکنڈ یئر کے وہاں پہ فرسٹ یئر کی چھٹی تھی اور سیکنڈ یئر کی سٹوڈنٹ ہیں ان کا پیپر تھا تو وہاں پہ چلے گئے ہیں ان کو بھی شہید کیا وہاں پہ کچھ ٹیچرز تھے اور ایڈمنسٹریشن بلوک میں جو زیادہ تر ٹیچرز وہاں پہ تھے ان کو وہاں پہ شہید کیا تھا کچھ سٹوڈنٹ بھی تھے ان کو بھی وہاں پہ شہید کیا تھا اب جب دشتگرد کالیج ونگ اور ایڈمنسٹریشن بلوک چلے گئے ہیں تو کچھ جو زخمی بچے تھے وہ آگئے ہمارے کلاسز کلویں آگئیں اور ہمارے کلاسز میں بیڑ گئیں اور وہ بار بار پانی مانگ رہے تھے پانی کا کہہ رہے تھے کہ ہمیں پانی پلائیں تو فائرنگ ہو رہی تھی بہت زیادہ اور اس دن ہم نے اپنی موت کا انتظار کیا تھا کیونکہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور فائرنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بس وہ جلدی آئیں اور ہم اس تکلیف سے کم از کم بچ جائیں اور وہ ہمیں شہید کریں ہم نے اس دن اپنی موت کا انتظار کیا تھا اب اٹیک کے ایک دو گھنٹے بعد آرمی والے آگئیں اور بیک سائٹ سے وہ بھی آگئیں اور انہوں نے جو ہماری جو ونڈو تھی وہ بیک سائٹ پی تھی وہ وہاں پہ ایک جال ونڈو میں جو ایک جال ہوتا ہے وہ لگا ہوا تھا اور اس کو کھارنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ جو ہمارے سارے ٹیچر تھی میں ہم شادیا انہوں نے ان سے کہا کہ آپ دوسرے سائٹ پہ آ جائیں وہاں پہ اندر آنے کا راستہ ہے تو جب آرمی والے اس جال ونڈو کے جال کو کٹ رہے تھے تو ہمیں ان سے بھی ڈر لگا کہ کیا پتا یہ یونی فارم میں آکے کچھ دیشتگر یونی فارم میں آئے ہوں لیکن یونی فارم میں کوئی نہیں تھا وہ سب نشلوار کمیس میں نہیں اتے ہیں تو جب آرمی والے آئے ریسکیو کرنے تو ونڈو کی طرف جب میں نے دیکھا تو میرا ایک دوست تھا وہ حال سے آ رہا تھا اور ان کو گولیاں لگی تھی تو اس کو تکلیف میں دیکھ اس وقت میں بہت رویا اور جب میں کلاس سے نکلا تو وہ ایمبولینس کی طرف جا رہا تھا آپ یقین کریں اس دن ہر جو جتنے بھی انجر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی حمد دی تھی کہ کتنا بھی شدید انجر ہو کتنا بھی زخمی ہو شدید وہ خود ایمبولینس کی طرف جا رہا تھا حال سے نکل کے وہ ایمبولینس کی طرف جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو ان کو اتنی حمد دی تھی وہ جا رہے تھے ایمبولینس کی طرف اب ایک دو گھنٹے بعد ہمیں سکول سے نکالا لیکن کچھ جو ایڈمنیسٹریشن بلاک میں جو بچے تھے اور سٹاپ وہ سوپہر پانچ بجے تک مہاں پر موجود تھے پانچ بجے کے بعد وہ نکلے ہیں مطلب صبح کے دس بجے سے سوپہر پانچ بجے کے بعد وہ وہاں سے نکلے ہیں خیر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کبھی بھی آپ جتنی بھی بولنے کی کوشش کریں پھر بھی نہیں بلائے جا سکتا اور بعد میں پھر لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بچوں کی جو شہدہ کی تعداد ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو بتائی جاری ہے اس سے بھی زیادہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو ٹوٹل شہدہ کی تعداد ہے وہ ون فورٹی سیون ہے ایک سو سنتالیس جو آہ تھے وہ شہید ہوئے تھے اس میں ٹیچرز اور جو بچے تھے جو آرمی کے آرمی والے تھے وہ بھی شامل ہیں تو ٹوٹل ایک سو سنتالیس اس میں شہید ہوئے تھے اور اتنے اس میں انجرڈ بھی ہوئے تھے تو یہ جو میں نے اپنی انکون سے اس دن دیکھا تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اس واقعے نے پورے جو پاکستان کی جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سب کو اکٹا کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان میں اس کے بعد یہ جتنے بھی بلاسٹ ہیں اور اٹیک کتنے اس کے بعد کتنے اس میں کمی آئی آپ ذرا امیجن کریں دوہزار تیرہ اور دوہزار چودہ ہے دوہزار دس کے ٹائم میں آپ چلے جائیں کتنے ہر دن دو تین اور چار بلاسٹ اور اٹیک ہوا کرتے تھے لیکن اس اٹیک نے سب کچھ ختم کیا شاید یہی دیشتگردی کا اختتام تھا اس کا کریڈٹ پاکستان آرمی کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس وقت جنرل رحیل شریف تھے اور انہوں نے دیشتگردی کا خاتمہ کیا اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ موسیقی